موسیقی زہور صوفی جو ایک حرانی ٹروفی ریپیٹڈ پلیئر سٹیٹ کیا ہی ہے تو میں دونوں کو ویلکم کرتا ہمارے پرکام میں آسانی کم موسیقی موسیقی پہلے یہ بتائیں کہ کیسا ہے آپ لوگ کے حال چال کیسے ابھی بس بڑیا جیسے کہ ہم سب کو معلوم ہے کی کرکٹ جو ہے بڑا اروج پہ ابھی اور ابھی جو کرنٹ سنیاریو ہے کرکٹ کے حوالے سے ہماری جو آج ڈسکشن ہونے والی ہے وہ یہی ہے کہ سعید مشتاق علی ٹی ٹونٹی جو ہے اس کے حوالے سے پہلے میں ویلکم کرتا ہوں دونوں کو اپنے پروگرام میں اور آج کے ہمارے جو مہمانے میں اپنے ویورز کو ہی بتانا چاہوں گا کہ ایک سائٹ سے آپ دیکھ رہو کہ دوسرے سائٹ سے ندیم ڈھار صاحب تو دونوں کو ویلکم ہے پروگرام میں اور پھر سے میں اپنے کا خیر وانتوں کرتا ہوں ندیم بھائی پہلے میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ جیسے کی اس سال جو کوویٹ کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ ایک نیا ہی ایک جزائنڈ کرکٹ دیکھنے کو مل رہا ہے اس کے حوالے سے آپ سے پوچھنا چاہوں گا جی بلکل جیسا بھی ہم نے دیکھا کہ کوویٹ کی وجہ سے سارا ڈسٹربنس ہو گیا تو سپورٹس میں ڈیفرنٹ نہیں تھا سپورٹس بھی ہیٹ ہو گیا ہمیں اسی کے ساتھ جینا ہے اور اسی کے ساتھ ہی چلنا ہے اور کرنٹ جو سینیاریو ہے اس کے حوالے سے آپ سے میں پوچھنا چاہوں گا جیسے کہ ہم سب کو معلوم ہے ابھی ٹی ٹوانٹی مشتاق علی جو ہے لاسٹ ڈے جو ہمارا میچ تھا جینڈ کے ٹیم کا جو کرناٹ کے کرناٹ کا ٹیم کے ایکنس ٹو میچ تھا اس کے حوالے سے بھی آپ سے پوچھنا چاہوں گا آپ کے ویلز جی بلکل جیسے جینڈ کے کا میچ پہلا میچ تھا تو لڑکے سارے پہلے کوویٹ کی وجہ سے گھاریوں میں ہی تھے تو ایر دے اینڈ ٹیم ڈیپیوٹ ہو گئی جی انڈ کے سے اور وہاں جا کے ان کو پھر کچھ دن قورنٹ ٹیم بھی رہے گا جو بہت ڈیفیکلٹ ہے یہاں سے ان کے ٹرائلز ختم ہوئے تھے تو وہاں سے جا کے سیدھے قورنٹ ٹائن میں رہنا یہ بھی ایک پلیئر کے لیے کافی چیلنجنگ ہے اور سب سے جی انڈ کے کا جو کیمپین ہے وہ کرناٹک کے ساتھ شروع ہو گیا اور کرناٹ کا لاسٹ ٹیری چیمپئنس ہے اور چیمپئنس ہی نہیں آپ اگر ان کا ٹریک رکار دیکھیں گے پچھلے دس سال سے ہمیشہ انہیں چارٹ سٹاپ کیے ہیں پہلے دو تین میں تو ان کا نمبر ہر کسی پاور میٹ میں آتا ہے تو it was hard on bit of جی انڈ کے ٹیم کی ان کا پہلا ہی میچ کرناٹک کے ساتھ لگا دو کہ ہماری پرفارمنس اور بھی اچھی ہو سکتی کی کی فائٹنگ سپیٹ مجھے کم لگا ٹیم ہے ہم نے تو پہلے اگر دیکھیں گے کہ کرناٹ کا ون ففٹی پہ رسٹک کرنا ہون کے ہوم گراونڈ میں it was a good effort from ballers but انٹینسٹی جہاں تک بیٹرز کی بات ہے میں ایکسپک کر رہا تھا کہ ان کے ساتھ we we will push them کم از کم ہم چیز کے لیے جاتے ہو ایک اچھا match بن جاتا but unfortunately وہ نہیں ہوا وہ one-sided affair ہوگی حضور سبیہ آپ سے میں کہنا چاہوں گا آپ سے پوچھنے پر چاہتا ہوں کہ آپ کو نہیں لگتا کہ ٹاوس جیت جو ایک decision لیا وہ کس حد تک نہیں تھا بالکل ٹاوس جیت کے جو انہیں فیصلہ کیا تھا کافی حد تک صحیح تھا کیونکہ جو ہماری strength ہے وہ بیٹنگ ہی ہے تو انہیں مناسب سمجھا کہ ٹاوس جت کے ہم chase کریں گے اور وہ کافی کافی حد تک پہلے آپ میں صحیح بھی ہوا تھا انہیں کرناتکا کو 150 پہ رسٹک کیا تھا انپورٹنیٹلی بیٹرز کونٹ ڈو ویل انہیں پور اپنیکیشن دکھائی جو پھر کسٹ کر گیا ہمارا مائچ اور آلام یہی کہہ سکتے ہے کہ جو کل کا مائچ تھا یہ ٹاوس پر بھی ڈیپینڈ تھا زہر نئی ٹاوس پہ ڈیپینڈ نہیں تھا جو انہیں پری میٹنگ کی ہوگی اس میں انہیں یہ ڈیسیجن لیا ہوگا کہ ٹاوس جیسے کریں گے جو کافیت تک پہلے ہم سے ہی لگ رہا تھا کیا ہوا بیٹنگ طرف سے جو کس کر گیا مائچ جیسے کی مجیم صاحب آپ سے پوچھنا چاہوں گا مجی یہ کہ یہ کہ آپ کو نہیں لگتا کہ ایک اچھا سٹارٹ مل کے جو پورا فلوپ کو جی بالکل جیسے کہ جو ہماری بیٹنگ ہے جی ان کے کی وہ پوری ریوالو کریں گے بارویز رسول اور عبدال سمد کیونکہ اگر ان کے پرفورمنس سے باقی لڑکوں کو بھی کافی سارا کانفیڈنس ملے گا باقی سارے لڑکوں کو بھی وہ پور آ جائے گا کہ پرفورم کرنے کے لئے باقی ایک سویزن کیمپینر ہے احمد بانڈ ہے احمد بانڈ جو بیٹنگ ہے اس کے ریوالو کریں کیونکہ بڑے پلیٹ فارم پہ اس نے پرفارم کیا جہاں پہ انٹرنیشنل بولرز ڈال دی تھے ان کے خلاف انہوں نے اچھی بیٹنگ کیا مجھے لگتا ہے کیونکہ ان کے بیٹنگ بہت سارا confidence ہے جو ڈال سے لے کے آئے ہو جی بیٹنگ سارا دیکھئے ٹی مینیشنل اس پہ سوچا ہوگا بٹ میرے حساب سامت کو چار نمبر سے نیچے نہیں آنا چاہیے جیسے میں نے پہلے کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ اس ٹورنیمنٹ میں کم از کم ہر کسی بیٹسمن کو سامت کو آگے رکھ کھیل نا ہے مینیشنل دیکھنا ہے کہ سامت پہ اتنا پریشن نہ آئے اتنا ہم ہیویی ریلائی نہیں کرے اس پہ کی تا کہ اس کا اپنا پرفورمنس میں خراب ہو جائے جیسے آپ نے آسٹ میچ میں دیکھا کہ نمبر چھے پہ آکے بہت سارے رنز کرنے تھے سے جو پروید رسول ہے یا باقی احمد بانڈے ہے یا جو باقی بیٹسمن ہمارے ہیں ان پر اتنا پریشن کام رہے گا جب سامت زیادہ سے زیادہ ٹائم میڈل میں سپینٹ کرے آپ سے بات کرنا چاہوں گا آپ کو نہیں لگتا کہ جی جین نے کافی اپنرز بھی کھلائے تھے اور اس کی وجہ سے جو بیٹنگ میں ایک پولیسی ان کو بنا نہیں رہی جب آپ چار اپنرز کو کھلا کے پرابلم وہی سے سٹارٹ ہوتی ہے تو آپ سامت کی بات کر رہے ان کو پرموٹ ہونا چاہیے تھا کل کے میچ میں چار اپنر کھلا کے وہ نہیں ہو سکتا تھا کیونکہ ان کو چار اپنر بھی اکومڈیٹ کرنے تھے تو بیس پوسیبل اپشن یہ تھا کہ وہ دو اپنرز کے ساتھ ہی جاتے بات بسی بات تھی بانڈے اور کامران سی جاتے تو وہاں پہ سوژیان شرین وہ بھی اپنر کھیلتے تو شبم خجوریہ وہ بھی اپنر کھیلتے ان کو اپنی جو بیٹنگ سپورٹ ہے ان کو سیکرفائز کرنی پڑے تو یہی ہوتا ہے جب آپ چار اپنر کھلانے میں جاتے تو سامت کا سوال ہی نہیں ہے وہ کہاں سے پوچھنے کی ضرورت ہے آپ کو نہیں لگتا نزی صاحب کی سب سے امپورٹر چیز ابھی جو ہے جو ایک بڑی کمی ہے اگر ہم ریسن ٹائم لازٹ ایر کی بات کرے دو پلیز ایسے بھی تھے جو نے زبدست پرفارم کیا تھا اور ان میں سے دو نام جاتین کی بات کرے یا منظور ڈار جو ایک امپیکٹ پلیئر ہے شاید کہیں نہ کہیں ان کی کمی جو ہے اس ٹیم میں دکھ سیلیکشن کی بات ہے سیلیکشن کو سیلیکٹرز کا کام ہے میں اس پہ ملحب زیادہ تبصرہ تو کروں گا نہیں کیونکہ اس پر اس ٹیم ٹیم مجھے لگتا ہے کل ٹیم کھلای تھی بیلنس بھی ٹیم کی صحیح نہیں تھی جیسے زہر بھائی نے کہا کہ ہم نے بہت سارے اپنرز ٹیم میں کھلا دی جو ہونا نہیں چاہیے تھا اور مجھے لگتا ہے کہ مینجمیٹ کو سپیسیفی کرنا چاہیے روز جتنے بھی بیٹرز ٹیم کے ساتھ ہے جتنے بھی آل ڈرانڈرز ٹیم کے ساتھ ہیں جتنا ہم تر روز سپیسیفی ہوگا مجھے لگتا ہے جہاں تک پچیس کی بات ہے مجھے لگتا ہے کہ ہم ایک سپیر کو کھلا سکتے ہیں ہاں یہ تو آن سپورٹ کی فیصل لیں گے کل جیسے وکیٹ کیلے ہی میکسمم جو اگر ہم نارائن جیسے پلیئر کی بات کرے ککر جیسی ٹیم ان کو کبھی اوپن کے لئے بھی بیج دی کی آپ کو لگتا کی ایسا کچھ کرنے کی ضرور ہے سٹیٹ کو کبھی ایسے کچھ میرکلز کرنے کی ضرور ہے تاکہ جو کبھی جو مین بیٹس مین کبھی ان کے لئے کوئی ایسا میرکل بن کر جائے تاکہ وہ پریشر جو ہے ریلیز کر پائے ہی بیٹس آپ کو نہیں لگتا کہ اب ضرور ہے ٹیم کو ایک پالسی کرنے کو پراپر طریقے سے ٹیم کو فر سے بنانے کی تاکہ جو نیکسٹ میچ ہے وہ ایک چلنگ بن کر ایک پرائیڈ کے ساتھ کھیلنے کی ضرور تھا جی بلکل دیکھیں پرفارمنس ٹیم کی یا سیکسس ٹیم کی بہت ساری ڈیپینڈ کرتی ہے کہ آپ کی پلاننگ کیسے ہے آپ کی پری مائچ پلاننگ جتنی اچھی ہوگی اتنی اچھی پرفارمنس ٹیم کی ہوگی مجھے لگتا ہے کہ team management کو think tank کو سوچنے چاہیے کہ what is the right combination for the particular wicket and for the particular opposition جیسے ہمارا match up called tripora کے ساتھ ہے but tripora کو ہمیں hulke میں نہیں لینا ہے they have already scored 170 runs in the previous match so مجھے لگتا ہے کہ کافی سوچ وچار کر کے ہم نے playing land لانا ہے اور جیسے میں نے آپ کو کہا کہ wicket دیکھ کے کل کیسی wicket رہے گی کیونکہ lucky ہمارا دوسرا match ہے کل اس wicket پر دوسرا match ہوگا تو پہلے دیکھنا پڑے گا کہ how many runs will be scored will it be chased how many wickets will be down in the both innings تو یہ depend کرے گا اس کے بعد ہی playing land کا decision management لے سکتی ہے but مجھے لگتا ہے کہ وہ وہ اپنا you know one simpler shot مجھے لگتا ہے اس پہ سوچ کرنا چاہیے management اور آپ کو کیا لگتا کہ کس player کی ضرور ہے کل تاکہ کل کونسی change کل جنون ہے تاکہ جو ٹیم ہے پھر سے اس لہ میں آئے تاکہ جو expectations لوگوں کی ہے دیکھیں میرے حساب سے جیسے میں نے کہا میں سمجھتا ہوں کی left arm spinner آمید عزیز کو کل کھلانا چاہیے کیونکہ سپنر جیسے دیکھا ہے کہ پرویج رسول نے چار اور اٹھارا رن دے کے دو wicket ایسے ہی عابد مشتاق نے بھی بہت اچھی باولنگ کی چار آور اٹھارا رنگ ایک wicket تو اس حساب سے لگتا ہے کہ اگر ایک left arm spinner آمید عزیز کو اور down the order batting بھی وہ اچھی کر لیتے ہیں تو کافی helpful ہوں گے helpful addition ہوگا ٹیم کے حضور صاحب آپ سے کہنا چاہوں گا کہ ضرور ہے کہ ٹیم کو ابھی جو آپ نے بھی کہا کہ جو فرانٹ لائن پہ چار آپ اپنرز بیج رہے ہو اگر آپ کو کوئی change کرنا پڑے آپ کس پلئے کو ریسل ہوگے دیکھیں ہمارے پاس دو دو option ہے دو option میں ہے یا تو آپ نے سیم ٹیم کھلانی پڑے گی کل کے match میں بھی یا تو آپ دو اپنرز کو کھلا کے آپ پنیت اور اسمان کو ایڈ کر سکتے ہیں کیونکہ اسمان آپ کو چھے نمبر پہ بیٹنگ کر کے اور اس سے دو تین آور نکل جائیں گے اور پنیت آپ کو لے ڈاؤن تین چار آور کھیل کے آپ کو match میں لاسکتا ہے واپس یہ یہ ہو سکتا ہے بٹ مجھے لگتا ہے change کرنے کی ضرورت نہیں ہے ایسے یا تو ایسے جائیں یا تو دو اپنے اس کے لئے لکھے جائیں اور رہی بات کل عمر نظیر نے اس حساب سے بال نہیں کیا جو عمر نظیر اپنی مطلب جو بالنگ کا جو رکھتا ہے جو اس کے پاس potential ہے اور اس کے علاوہ عاقب نبی نے بہت زبردست بال ڈالا لیکن بیٹی میں جو لاسٹ کے چار پانچ ہمارے plays تھے جیسے کی اگر ہم لوکل طرح سے ان کی بات کرے وہ زبردست perform کرتے لیکن کل جب after long time وہ میدانوں میں پھر سے دیکھے اس لہ میں نہیں تھے آپ کو کہاں پہ ان کا جو ہے گیک پوائنٹ لگا سب سے مجھے لگتا ہے انکلوجن آف جو سکتا تھا مجھتفہ یوسف مجھے لگتا تھا ہم اس کو رام دیال کی جگہ کھلا سکتے تھے پہلے میچ میں کیونکہ وہ لیفٹ ڈام ایڈیشن ہو جاتا ہماری ٹیم کے لئے مجھے لگتا تھا کافی بینفیشل رہتا ہماری ٹیم کے لئے اور جہاں تک بیٹرز کی بات ہے ان کے لئے ان کے لئے سمد کے لابا کوئی دکھانی جس نے اپلیکیشن اور سکورنگ کرنے کی چاہت دکھائی مجھ میں باٹھ سٹیج ان کے لئے تھا نہیں انفورٹنٹلی ہم پورٹی تری رن سے آ رہے ہیں اب ان لیم سب آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ ٹیم کو کس چیز کی سب سے زیادہ ضرورت ہے اگر ہم آپ کے نظر سے دیکھیں دیکھیں جیسے ہم سب کو پتا ہے کہ ٹیم بڑے مشکل دور سے ایک جھٹ ہوئی ہے کہ کووڈ کی وجہ سے سارا ڈسٹرپنس تھا جتنا ٹائم ٹیم کو ملنا چاہیے تھا اپنا ملا نہیں اور سب سے جو بری بات ہے جو سب ٹیم کو فیس کرنی پڑتی ہے کہ ٹیم سیلیکٹ ہو کے پھر وہاں وینیو پہ جتنے بھی ٹیم پہنچے ان کو قارنٹیر رہنا پڑا کچھ دینوں کے لئے تو مجھے لگتا ہے کہ میں ظہور بھائی کے ساتھ پورا سہمت ہوں کہ زیادہ چینج نہیں کرنے چاہے وہ شوڈ ناٹ کیچ اپ دیس سیچویشن اور زیادہ پینک اگر ہوں کرناٹکا کی بات کریں کرناٹکا ایک چیمپین ٹیم میں اس ٹیم میں کافی بڑے بڑے نام کھیلتے ہیں اگر کچھ پیلئیرز جو انٹرنیشنل میں بھی کرنڈ بھی ہے وہ بھی میس ہو رہے ہیں کیونکہ وہ اپنے جو نیشنل ٹیم کے ساتھ ہے تو وہ بھی کل ایک بڑا میچ تھا ان کے ساتھ اور بلاکھر جو ہماری جینڈ کے کی ٹیو میں ان نے بھی بڑی ایک اچھی کوشش کی اور اس بیچ میں ابھی میں جو لائیو پوسٹ میچ ڈسکشن چل رہا ہے میرے ساتھ جو ہمارے وادی کشمیر کے ٹاپ سٹارز کہہ سکتا ہوں ندیم ڈار اور زہور صوفی ان کے ساتھ میں ڈسکس کرنا چاہوں گا اور اس بیچ میں میں اپنے ویورز کو یہ بھی بتانا چاہوں گا کہ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ ہم اپنے جو جتنے بھی ہماری لیجنڈ سے ان سے اس میچ کے حوالے سے رائے پوچھے تو ابھی میں زیادہ سے زیادہ ہمارے لیجنڈ ان سے میں پوچھ رہا ہوں ریگارڈنگ جو کل کے میچ کے بارے میں اس کے حوالے سے اور باتیں کریں گے زہور صاحب آپ سے کہنا چاہوں گا کہ مجھے آپ سے یہ پوچھنا تھا کہ آپ کو نہیں لگتا کہ جو کرنٹ سینیاریو ہے اگر ہم دیکھیں کہ لاسٹ یر جب جتن وادوان اور منظور پانڈو جب ٹیم میں تھے بلکل وہ کافی دکھرا بھی ہے کافی فرق دکھرا ہے جب آپ جتن کو نہیں کھلاتے تو آپ کے بیٹلز پہ کافی پریشر آتا ہے کیونکہ وہ جب لاسٹ یر کھیڑ رہے تھے کافی دوسرے جو اپنے اور ان کے ساتھ جاتے تھے ان پر بلکل کافی کسی حد تک پریشر کام ہوتا تھا کیونکہ وہ اٹیکنگ موڈ میں جاتے تھے تو وہ لاسٹ یر دکھنے کو ملا اور انفرسنٹلی وہ اس بار ٹیم میں نہیں ہے تو آپ کو یہ چیزیں دیکھنے پڑے گی اور منظور پانڈو کے بارے میں جو انیشلی اور ارلیئر میں نے جو بوس بھی فیس بک پہ کیا تھا یہ ہماری باد قسمتی ہے کہ وہ ٹیم میں نہیں ہے جو ٹیم یہاں سے گئی ہے تو ہم بہتر ہے کہ اس پہ بات کریں اور کل کا جو میٹ ہے اس کے حالے سے آپ تھوڑی روشنی لگا دی جو ٹیم کے بارے میں میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ ٹیم کافی حد تک ان کی بھی نہیں ہے نو ڈاوٹ ان نے ون سیونٹی تری آٹ کیا ہے پہلے مچ میں ہمارا آکال پلڑا باری رہے گا مجھے لگتا ہے اگر چینج ان کو جینٹ کی کو رائٹ فارمیشن اور رائٹ کمبینیشن دیکھنے اگلے جو آنے والے مچز ہیں ان کے لیے مجھے لگتا ہے کل والا مچ یہ جہاں پہ وہ اپنی رائٹ فارمیشن ڈون سکتے اور بانڈے کا کتنا بڑا رول ہے ٹیم کے لیے اگر وہ فرانٹ لائن پہ بڑا سکور کرے گا یا کوئی بھی اپنر بلکل ان کا کافی حد تک جب ایکسکلوجن آف جتن ان پہ کافی ذمہاری اب آئید ہے کیونکہ وہ لیڈ اپنر ہے جینٹ کی ٹیم کے تو مجھے لگتا ہے کل ان کا خوفلے انشاءاللہ اچھا دن رائے گا اور وہ ٹیم کے لیے کافی اچھے رنگ کریں گے اگر ہم پرویز رسول کی بات کریں پرویز رسول نے کل سب سے زبردست بولنگ کی اور وہ سچ میں ہم لوگ اس چیز کی سرانہ کرتے لیکن ایز اکیپٹین وہ اگر کل میدان میں گئے تھے وہاں کہاں کہاں سے ان سے چھوک ہوئی تھی اندرم صاحب آپ سے سننا چاہوں گے اس بارے میں دیکھیں جی جیسے کی پرویز رسول اگر ہم انڈیا کی بات کریں ان کا شمار بیسٹ آلڈران ڈرز میں ہے اور اگر ہم کل کی بات کریں بولنگ میں ان نے پرویز کیا کہ ان نے زبردست بول ڈالا سچ میں بڑی بات ہے کہ ویسا بال ڈالنا ایک سپنر کے لیے وہ ایک ڈریم ہوتا ہے ویسا بال کرنا اور ان نے اس چیز کو پرویز کیا ہے لیکن اگر ہم بات کریں گے کل میچ میں ایز اکیپٹین بھی وہ تھے کہاں کہاں ان سے چھوک ہوگی تو ہم نے تو نیٹ پہ ہی جیسے سپور کارڈ دیکھا تو کیپٹین سی کے بارے میں زیادہ ڈیبیٹ نہیں کر سکتے ہیں بٹ ہاں یہ ہے کہ جو بیٹنگ پوزیشنز ہے وہ تھوڑا دیکھنا پڑے گا کہ کون کہاں پہ فیٹ ہوگا اور تاکہ ٹیم کی پرفارمنس بیٹر ہوگی میں سمجھتا ہوں کہ یہ ٹیم اسے اچھا کر سکتی ہے اس ٹیم میں پوٹینشل ہے کہ اسے بیٹر پرفارمنس شو کرنے کی اور ہمیں زیادہ یعنی پینک بٹن نہیں دبانا چاہیے کیونکہ جیسے میں نے پہلے کہا کہ ہمارا میچ کارناٹک کے ساتھ ہے ہی رہے ہوا ہے اور ہی صرف دیکھ کے ساتھ ہے ama رجوعیں کو مع joinsیم بات ہاشاؤ چھے میں جاناتے ہوج Bunسemer بٹن ہوں ٹیم راکھ Thiポورا اس کے ساتھ ہے کہ ہمارا کرنے کیio اس کا جاندمیشvieگ باستے ہیں جو شکرنیось میں سفادیدار ہیں ، سچوں مجھے سفادیانجی سے ام cores کی 350 فرائند کبھیانشک نہیں کرنا کر د 양ی ٹیم پیتر ٹیم ایک ہلا سا دکتہ ہے موسیقی 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 ٹیم کو ضروری ہے دیکھیں جیسے میں نے کہا کہ یہ سچ تو چینج ضروری نہیں لگ رہی ہے یہ ہے کہ مینجمنٹ پچھ دیکھیں کنڈیشنز دیکھیں جہاں تک جہاں تک کمبینیشنز کی بات ہے مجھے لگتا ہے کہ میرے حساب سے اگر پچھوڑ بھی انسلوار سائٹ ایک سپنے اور کھلانا چاہیے ریسٹ ایڈون تینک کی چوبنچ چینجز زیادہ کرنے چاہیے کیونکہ کل ہمارا میچ پورا کے ساتھ ہے تو اگر یہ جیت جائیں گے تو کافی مرال ٹیم کا ہائے ہو جائے کی آپ کے حساب سے مرال اچھا رکھنے کے لیے سیم ٹیم ٹھیک ہے جی بلکل بہی ایو گو بیدی سیم ٹیم پروائیڈڈ کے کنڈیشنز یا پھیکٹ ایسی ہوں کہ ہمیں ایک آدھی چینج کرنے پڑی ادروائیز ایو گو بیدی سیم ٹیم ایو گو بیدی سیم ٹیم ایو گو بیدی سیم ٹیم جو کل کا میچ ہے جیسے کہ ہم سب کو معلوم ہے کل جو ٹیم ہے ہماری جیت کی کی ٹیم خالی سو ہی رن ونہنڈر سیمن رن ہی انہیں کیے اور وہ اگر ہم بیٹنگ کے اعتبار سے دیکھے وہ کہیں بھی ایکسپٹ نہیں کر سکتا ہے کوئی بھی ٹیم لیکن اگر ہم کل فریش ٹیم دے کر جائیں گے ان کے لئے سب سے امپورٹڈ آپ کے لئے کیا ہو جی دیکھئے جیسے کہ پہلا میچ علور ون میں تھا ابھی علور میں ہی سارے میچز ہیں اور میں یہاں پہ یہ نہیں کہنا چاہتا ہوں کہ آپ ہول سل چینجز کریں گے میں یہاں پہ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کا میچ کل ترپورا کے ساتھ ہے جو کہ ان کی نئے ٹیم ہے انہیں ون سیونٹی آٹ پہلے میچ میں کیا نو ڈاؤٹ بٹ اس میچ کے بعد آپ چینجز نہیں کر پائیں گے کیونکہ آپ اگر کل فارمیشن ڈھوڑ پاتے تو آپ کے اگلے میچز آنے والے جو میچز ان کے ان کے لئے کافی اچھا رہے گی دنیش صاحب آپ خود یا تو آپ سیم ٹیم لے کے چلے یا آپ کو رائٹ فارمیشن ڈھوڑنا ہے کمبینیشن ڈھوڑنا ہے تو آپ کا کل کا میچ یہ جہاں پہ آپ کر سکتے بس اس کے بعد ان فرنٹ آپ کو فیس کرنے پڑیں گے تو اس میں سب سے بڑی بات جو پنجاب کی ٹیم یا یوپی وغیرہ کی ٹیم جو باقی ٹیمز ہیں وہ بڑی ٹیم ہے اور مجھے لگتا ہے کل کا جو میچ ہے اس سے اگر ٹیم جیتے تو مورال بہت اچھا ہو